اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ عزیزم محمد ارشاد صلی اللہ ہون تشریف لائے الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له و من يظلله فلا هادي له و نشهد و لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ولا نزیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له و صل على سید الرسل و خاتم الانبیاء المبعوط الى كافة للناس بشيرا و نذيرا و داعیا الى اللہ باذنه و سراجا منيرا فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید و رفعنا لکا ذکرک سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول ابرسائے سلام اس پر کی جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا اللہ اکبر سلام اس پر کی ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا اللہ اکبر اللہ قابل صدر احترام اسٹیز پتر شریف فرما علماء اکرام اور معزز سامائین اکرام اور ٹان کے نوجوانوں اور زلہ بحرائج کے غیور مسلمانوں اور میری پردانشین ماں اور بہنوں آج مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ختم الرسل کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو اس دور سے شروع کروں اس زمانے سے شروع کروں جس زمانے میں اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا وہ زمانہ کیسا تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں کوئی حکمرہ حکمرانی کرنے کیلئے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا عدالت و انسانیت امانت و دیانت عصمت و عفت صلاح و تقوی اور زہد و ورہ کا جنازہ نکل چکا تھا شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی شرک و زلالت کی تاریخی حرسمت نظر آ رہی تھی نفرت ظلمت شقاوت اور عداوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ زمانہ کیسا تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ پوری عالم انسانیت پر ظلالت و جہالت اور شرک و کفر کی سیاہ چادر لپٹی ہوئی تھی فضائے کائنات پر نفرت و عداوت کی تاریخ گھٹائیں چھائی ہوئی تھی ہر ہر طرف عداوت و دشمنی کے شولے بھڑک رہے تھے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی جان لے لینا سرے سے کوئی جرم نہیں رہ گیا تھا بھائی چارگی اور رخوت و محبت کے سنہرے اور خوبصورت الفاظ و حروف معاشرے سے بالکل غائب اور ختم ہو چکے تھے گویا یوں کہا جائے کہ انسانی قلب فہیہ کل حجارتی و شد قسوہ کا مزداق بن چکا تھا اور قرآن شریف کی الفاظ اُلَائِكَكَ الْأَنْعَامِ بَلْهُمْ اَظَلْ ان پر پورے پورے صادق آ رہے تھے پورا معاشرہ پورے انسانیت بلکہ پوری دنیا اب حیوانت و درندگی تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی کپ کپا رہی تھی بلکہ پوری دنیا اب حیوانت و درندگی تباہی و بربادی کے آخر کنارہ پر پہنچ چکی تھی اور کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے عورتوں کو جانوروں سے بیبتر سمجھا جا رہا تھا اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی اور انہیں یہ بتایا جاتا کہ اللہ پاک نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی تو اس کے چہرے پر نحوست اور بدبختی کی سیاہی پھیل جاتی تھی پورا گھر جہنم بن جاتا تھا مارے شرموں آیا کہ وہ گھر سے باہر صرف اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے وہ اپنی اس خفت اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اس بچی کو زندہ درگو اور یا قتل نہ کر دیتے تھے بعض گرانوں میں سنگدلی کا یہ عالم تھا جب بچی پانچ چھے سال کے عمر کو پہنچ جاتی تو سنگدل باپ اسے اچھے کپڑے پہنا کر خود بستی سے باہر لے کر جاتے جہاں وہ پہلے سے گہرا گھڑا کھود آتے تھے اور اس گھڑے کی کنارے اس بچی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے وہ لڑکی چیختی چلاتی اور باپ سے مدد طلب کرتی لیکن ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال کر اسے دبا دیتا اور زمین ہموار کر کے چلا آتا میرے دوستو انہیں اس فیل پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کو فقر و غرف سے بیان کرتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے میری پردہ نشین ماں و بہنوں پر انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر صفاقی اور زمیندگی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بدن سے پیدا ہونے والی اپنے ہی کوک سے جنم لینے والی لخت جگر کو برا سمجھا جائے اسے معاشرے میں شرمندگی اور ندامت کا سبب سمجھا جائے اور اس بات میں کوئی شرمندگی اور ندامت محسوس نہ کی جائے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے گڑھا کھوٹ کر اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاجب ہے میرے دوستو ذرا غور کرو کہ ایک درندہ صفت باپ جب اپنی ایک معصوم بچی کو اس طرح زندہ زمین میں دفن کرتا رہا ہوگا تو اس وقت کیا دردالم ہوتا ہوگا رنجو غم کا کس قدر دل کو جلانے والا سما ہوتا ہوگا کیا زمین و آسمان اس منظر کو دیکھ کر پھٹنا پڑے ہوں گے کیا فرشتے اس منظر کو دیکھ کر نارو دیے ہوں گے کیا دیگر حیوانوں کا اس منظر کو دیکھ کر رنجو غم سے ان کا دل نارو دیتا رہا ہوگا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے میرے دوستو ذرا غور کرو ذرا تصور کرو کہ اسلام سے پہلے کس طرح سنگ دل باپ اپنی نورے چشم کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور درگور کر دیتا تھا ان کے صفاقی اور ان کی درندگی کا ایک ہلکا سا واقعہ بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گود میں ایک بچی کو لے کر روتے ہوئے تشریف لائے وہ صحابی کبھی اس بچی کو چومتے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیریت تو ہے وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں بیٹی کو اپنے لئے منحوس اور زلیل سمجھتا تھا جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں بیٹی کو اپنے لئے باہر گرا اور باہر خاطر سمجھتا تھا دیکھئے یہ میری بھتیجی ہے خدا نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے جب آپ نہیں آئے تھے تو میں بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا تھا جب آپ آئے ہیں تو آج بھتیجی پیاری لگ رہی ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت میری بیٹی کو میری بیوی نے چھ سال تک مجھ سے چھپایا تھا ایک دن میں گھر میں بیٹا ہوا تھا اچانک ایک بچی مجھے غور سے دیکھتے ہوئی آہستہ آہستہ میرے قریب آتی ہے اور زور سے میرے سینے سے چمٹ جاتی ہے اور کہتی اببو جان چھ سال ہو گئے میں اببہ کے ہوتے ہوئے لاوارس اور یتیم ہوں اببو جان میں آپ کی بیٹیوں میں بڑی ہو چکی ہوں پانی کا گھڑا اٹھا لیتی ہوں جھاڑو دیتی ہوں کپڑے بھی دو لیتی ہوں اببو جان اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں اب آپ کے لئے بستر بھی بچھاؤں گی آپ کے کپڑے بھی دو ہوں گی آپ کی جھوٹی بھی سیدھے کروں گی آپ کے لئے کھانا ہی بکا ہوں گی اببو جان اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جب کئی دن تک ہو گئے میں اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا رہا مگر دل میں وہی جاہلیت کی نفرت اور خیال تھا ایک دن میں رسی اور پھاڑا لے کر جنگل کی طرف چل دیا بیٹی کہنے لگے اببو جان میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں تاکہ لکڑیا آپ اکیلے نہ اٹھائیں میں بھی آپ کے ساتھ لکڑیا اٹھاؤں گی بیٹی وفا میں ہے باپ بے وفا میں ہے بیٹی رضا میں ہے باپ جفا میں ہے بیٹی حیاء میں ہے وہ صحابی کہنے لگے حضرت جب بیٹی ساتھ چلنے لگی تو بیٹی کو میں نے ساتھ لے لیا حضرت بیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیٹی بھی کوئی شئے ہوتی ہے جب دھوب تیز ہو گئی لڑکی نے کوئی پتر تلاش کیے اور ان پر کھڑی ہو کر اپنے ٹوپٹے کو اتار کر مجھ پر چھتری کا انتظام کر دیا وہ صحابی کہتے ہیں حضرت بیٹی بھی کوئی شئے ہوتی بیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے میرے دوستو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا وہ صحابی کہتے ہیں حضرت جب میں نے گڑا کھوڑ لیا میری آنکھیں سرکھتی میں نے آنکھیں نکال کر بیٹی کی طرف دیکھا تو بیٹی سمجھ گئی اچھا تو یہ میرے لیے ہے تو اس نے اتنا کہا اببو جان کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا ہے ابباجان اگر آپ میرے لیے روٹی کے انتظام نہیں کر سکتے تو مجھے چھوڑ دیجئے جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں گے مگر آپ کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو ابباجان اگر آپ واقعیس بات پر تلچکے ہیں تو مجھے چھوڑ دیجئے میں بھک مانگ کر گزارا کرلوں گی وہ صحابی کہتے ہیں حضرت مجھے کچھ بھی رحم نہ آیا میں نے بالوں سے پکڑا وہ بار بار کہتی تھی ابباجان کیا میں تیری بیٹی نہیں ہوں تو انہیں وعدہ کیا تھا ابباجان اب وعدہ بھول گئے وہ صحابی کہتے ہیں حضرت وہ پیچھے کو کھشتی میں آگے کو کھشتا جب بیٹی کمزور تھی میں مضبوط تھا جب میں اسے کھشتے ہوئے گڑھے کی قریب لائیا اور زور سے دھکا دیا تو اس نے گرتے ہوئے صرف تنا کہا تھا ابباجان یا بتائی رحم یا بتائی رحم میرے اببہ رحم کر میرے اببہ رحم کر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا تو فرمایا اس نے اتنی آوازیں دیں مگر تجھے رحم نہ آیا تجھے خیال نہ آیا وہ صحابی رو رہا ہے تڑپ رہا ہے سب صحابہ رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی تجھے رحم نہ آیا وہ صحابی کہنے لگے حضرت یہی تو بتانے آیا ہوں جب آپ نہیں آئے تھے تو ہماری یہ حالت تھی یا ہمارے کرتو تھے یا ہمارے کارنامے میرے دوست تو وقت کافی ہو چکا ہے انہی الفاظ میں اپنی معروضات وہ ختم کرتا ہوں کیونکہ جتنے بھی سیرت نگاروں نے مقرروں نے خطیبوں نے عدیبوں نے اور دانشوروں نے سیرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اسعاد کے موافق کوششیں کی لیکن آخر میں کہنے پر مجبور ہوئے لا یمکین اتناو کا ناکہ کماکان حقا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کا نمونہ بنانے کے توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی حمد آمین و آخر دعوان ماشاءاللہ بہت خوب